کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دل کی بات کیسے جان سکتے ہیں؟ اور یہ کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹر کلازمی دیکھئے تین ایز نوجوانوں سے تعلق اور تربیت کی حوالے سے کئی حدشات اہم تھے آئیے ان کو واضح کرتے ہیں اس فیس میں تعلق اور تربیت اس لیے مشکل لگتا ہے کہ بڑی تددیلیاں آ رہی ہوتی ہیں لیکن یقین رکھیں کہ اگر آپ نے سمجھداری سے کام لیا اپنی انا اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا تو آپ اس عمر میں آپ اپنے بچے کے بہترین دوست بھی بن سکتے ہیں کرنا کیا ہے ان کو سمجھنا ہے اور اپنی ویچورٹی، تجربہ، صبر، محبت اور کمیونیکیشن سکلز کو بروئی کار لانا ہے کچھ کار آمد ٹپس شیئر کرتی ہوں نمبر ایک نوجوان خود اپنے حیالات اور جذبات کے ایک متلاتن دریاں میں داہل ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں اپنے بارے میں ہزار حیالات ہوتے ہیں وہ ان کو کھوجنا اور بتانا چاہتے ہیں نمبر دو اپنی رائے کو اہن سبجنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر ٹین سیلف سٹین سیلف ایمیج ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اب آپ ان سے اس طرح کا معاملہ پر گفتگو نہیں کریں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے اب آپ کو مواقع تلاش کرنے چاہیں کہ ان سے تنہائی میں کیسے طویل گفتگو کر سکیں جن میں وہ بات کریں اور آپ سنیں آئیم ہیرٹ مجھے سنا گیا میری رائے کو اہمیت دی گئی یہ یقین آ گیا تو سبر سیجئے آپ کا تعلق بننے لگا اگر آپ کے شدید برے تعلقات چل رہے ہیں اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی آج کل بہت عجیب طرح کا بیہیف کر رہی ہے تو ان ہدایات پر عمل ضرور کریں نمبر ایک باہر کھانے پر لے جائیں کافی پلانے برگر کھلانے جو ان کو پسند ہو ہلکا پلکا صرف آپ اور وہ نمبر دو ہلکی پلکی سے چھوٹی موٹی چیزوں کے شاپن پر لے جائیں صرف آپ اور وہ نمبر تین لانگ ڈرائیف پر لے جائیں نمبر چار کبھی گھر پر کوئی نہ ہو یا کوئی ہو پھر بھی ان کے کمرے میں جائیں یا ان کو اپنے پاس بلائیں اپنے پاس لٹائیں قریب بیٹھیں سوالات کریں ان کی بات سنیں اور اس دوران سر پر ہاتھ پھیریں ہاتھ یا پشانی تسر پر بوسا دیں ان کی سنیں ان کی تائد کریں ان کے اندر بہت سے غلط فہمیاں غصہ خوف شکایات ہوں گی جن باتوں پر آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ درست کہتے ہیں اس پر ان کی تائد سے خوفزدہ نہ ہو نمبر چھے ان کے جائز ادشاد پر ایکشن لیں کسی نے زیادتی کی سکول میں برا ہوا ان کو پڑھائی میں مشکل ہے دوستوں کے ساتھ معاملات میں مسئلہ ہے آپ کو چھوٹا ساتھ صحیح حل بتائیں اور ذمہ داری لیں کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا یا کروں گی اور تم نے یہ کرنا ہے اچھی طرح سننے اور ویلیڈیشن کے بعد محبت مگر نرم لہجے میں نصیحت بھی کیجئے اصلاح بھی کیجئے اور موٹیویشنل سپیچ بھی کیجئے یہ آپ کا یہ آپ کا کاؤنزلنگ سیشن ہے آپ کو وقت بھی نکالنا ہوگا دینی ہوگی فون ہٹا دیجئے بقاعدہ وقت دیجئے کہ گھنٹہ لگ سکتا ہے اس دوران اوئی اور کام نہیں کرنا مجھے اس سیشن سے حاصل ہونے والے تعلق کو مصبت انداز میں بڑھائیے گھر میں اوپن گفتگو کا محول اس طرح بڑھائیے کہ آپ کا لیڈرشپ رول گھر کے افراد کو تحفظ راہم کرے بچوں کی عزت نفس اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں مگر ساتھ ان کو آہستہ آہستہ بہن بائنوں والدین اور دوسرے لوگوں سے مصبت اور کانفیڈنٹ اوپن کمیونکیشن کا اعتماد دینا ضروری ہے یاد رکھیں تعلق بہتر ہونا تربیت کی قلیت ہے اور یہ بہتر نہ ہو تو ساری عمر شکوے ہی رہ جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا تک کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گے شکریہ اللہ حافظ